اسلام علیکم پاک فونٹ پر ویلکم سب سے پہلے تو آپ دوستوں کے شکریہ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو لوگ کمنٹ کے تھوڑھ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یا جوانا میری حوصلہ فضائی کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پرائیوٹلی پوچھا گیا سب سے زیادہ سوال ہے سپیشلی یہ جوانا انڈین اور پاکستانی لوگ اور دوسری دنیا سے وہ یہ ہے کہ میرا فون خراب ہو گیا اور مجھے اس سے ڈیٹا نکالنا ہے میرا ڈیٹا بہت امپورٹن تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہوگا تو کیسے ہوگا اور کون سے مارڈل سپورٹڈ ہیں یا کس طرح ہوگا تو سب سے پہلے تو بتا دوں کہ یہ پوسیبل ہے لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس میں جوانا ہمیں سپیشل انٹرفیس چاہیے ہوتی ہے جس کا مطلب میں نام نہیں لیتا جیٹاک ڈیوائسز ہیں کوئی ایک نہیں ہے مطلب بہت ساری ہیں اور سپیشل انٹرفیس چاہیے ہوتی ہے اور سپیشل آپ کو سکلز چاہیے ہوتی ہیں سولڈرنگ کی یا آپ کے وہ آئی سیز بغیرہ یا بی جیے چپس جو ہیں یہ جیسے آئی سی میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ایم ایم سی ہے جو انٹرنل سٹوریج ہولڈ کرتی ہے تو ایسا سکیلڈ بندہ ہو جو اس میں سے سولڈرنگ کر کے دیٹا کو کنیکٹویٹی کر کے جو ہے نا وہ انٹرفیس کے ترہو ریڈ کر لے اور اب آتا ہے کہ کس ٹائپ کے فون کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں تو انڈرائیڈ سیون پنٹ زیرو کے آنے سے پہلے ہم سب ہی انڈرائیڈ فون کو انٹرنل سٹوریج کے ترہو ڈریکٹ مطلب ایم ایم سی کے ترہو ریڈ کر سکتے تھے اور رائٹ بھی کر سکتے تھے گوگل نے انڈرائیڈ سیون پنٹ زیرو جب سے لانچ کیا ہے انہوں نے ایک خاص قسم کی انکریپشن جو ایڈ کر دی ہے جس میں انہوں نے ہارڈ ویر آئی ڈی استعمال کی ہے جو آپ کے پروسیسر کی آئی ڈی ہوتی ہے اور آپ کا جو سکرین لوگ کا پن کوڈ ہوتا ہے یا پیٹرن کوڈ ہوتا ہے اس کے کمبینیشن سے ایک لوگ انہوں نے بنایا ہے اور اس سے وہ ڈیٹے کو انکریپٹ کرتے ہیں انکریپشن کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ وہ ویکی پیڈیا پر جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کے طرح لوگ کر کے وہ ڈیٹے کو رکھ رہتے ہیں اور جب بھی ڈیٹا ہم ایکسیس کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ بند کر کے فون کو جب آن کرتے ہیں تو آپ کا فنگر پرنٹ والا لوگ وہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس کی وجہ کیا ہے کہ فنگر پرنٹ لوگ جو ہے نا یہ سیپرٹ بریس کا جو ہے نا وہ میتھڈ ہے کیونکہ ہم نے جو سکرین پر لوگ انٹر کیا ہوتا ہے اس کو جب ایڈ کریں گے تو فنگر پرنٹ چلنا شروع ہوگا درواز فنگر پرنٹ نہیں چلتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ یہی وجہ ہے کہ اس کی انکریپشن کی وجہ سے جب ہم سکرین لوگ انٹر کر دیتے ہیں تب یہ ڈیٹا ڈکریپٹ ہوکے ہمارے سامنے شو ہونے لگ جاتا ہے یہ تو تھی انکریپشن کی بات اب آتے ہیں کہ جو انڈرائیڈ سیون پنٹ زیرو کے بعد والے فون ہیں ان میں سے کیسے نکلنا ہے انڈرائیڈ سیون اور اس کے بعد والے فون جو ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے ریپیر ریبیلٹی کہ فون کے ریپیر ہونے کے چانسز کتنے ہیں کیونکہ یہ ڈیریکٹلی ریڈ رائٹ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیٹا انکریپٹڈ ہے آپ ریڈ تو کر سکتے ہو لیکن اس کو اکسیس نہیں کر سکتے ڈیٹا اس خاص طریقے سے ایک سے رکھا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آکے کوئی چیز نہیں ہے بس تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سکرین لوگ سے انٹر کریں سکرین لوگ سکرین سے سکرین لوگ کوڈ انٹر کریں اس کے بعد ڈیٹا آپ کے سامنے کھل جائے گا سیم سی پیو مطلب سیم آپ کے فون میں ہی وہ ڈیٹا چل سکتا ہے دوسرے فون میں کوپی کر کے بھی آپ لگا دو گے وہ چیپ تو نہیں چلے گا تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں اگر آپ کے فون کا پروسیسر ٹھیک رہ گیا ہے اور انٹرنل سٹوریج چپ ٹھیک رہ گیا ہے تو ہم ڈیٹا کو اکسیس کر سکتے ہیں ریپیر کرنے کے بعد فون کو فلی ریپیر کرنے کے بعد تو ریپیر بیلٹی دیکھی جاتی ہے کہ فون کی ریپیر بیلٹی کسی لیول پہ ہم جا سکتے ہیں ریپیر بیلٹی کے لیے اس کے لیے یہ کام لاکھوں میں بھی جا سکتا ہے اور اس کے لیے سپیر ایک فون جو انا لے کے اس میں ڈیٹا آپ کو سوری کمپونٹ سویپ کرنے پڑتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو اس کے تھرو لیکن نارملی جو انڈرائیڈ 7.0 سے نیچے جو انڈرائیڈ ورجن ہے 6.01 تک ان میں ہم جو انا ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں جی ٹیک مطلب ڈائریک ٹی ایم ایم سی یا کونیکٹویٹی سے لیکن ان میں ایک پرابلم تو یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی والٹ ٹائپ اپلیکیشن استعمال کی ہوئی ہے یا اس میں ڈیٹا رکھا ہوا ہے تو وہ خود اپنی انکریپشن رکھتی ہے اور اگر اس سے انکریپٹ کیا ہوا ہے تو وہ ریڈ تو ہو جائے گا لیکن دوسرے فون پہ آپ لے کے جاؤ گے تو والٹ اپلیکیشن آپ کو وہ ڈیٹا ڈیکرپٹ کر کے دیتی ہے یا نہیں دیتی اس پہ کوئی گرانٹی نہیں ہے لیکن نورملی جو آپ کا انٹرنل سٹوریج والا ڈیٹا ہے وہ آپ کے چاہے نمبر ہیں چاہے ویڈیوز ہیں چاہے آپ کے فوٹوز ہیں وہ سارے کے سارے ہم ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور کنڈیشن ہے اس میں کہ اگر آپ نے انٹرنل سٹوریج کو انٹرنلی ایک آپشن ہوتا ہے انکریپٹ یوزر ڈیٹا اگر آپ نے وہ استعمال کر کے اس کو انکریپٹ کر لیا ہے مینوالی تو پھر بھی چاہے لوہر ورزن ہے آپ کی ڈیوائس کا اس میں بھی پوسیبلٹی نہیں ہے یا کم ہے اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ پیسے کتنے رہتے ہیں تو وہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ جو انٹرنل سٹوریج چپس ہیں وہ گلوڈ ہوتی ہیں ان کے نیچے سیل کیا ہوتا ہے ان کو اور کچھ ہوتی ہیں نارمل اور کچھ کے آئی ایس پی پی ناؤٹس مل جاتے ہیں ہم بورڈ کے اوپر لگی ہوئی چپ کو ریڈ کر سکتے ہیں تو کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پیسوں میں یہ کام ہوا رہے آتا ہے اگر آپ جی ٹیک کا کام سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ جوانا پے کر سکتے ہیں اس کے لئے تو میں انشاءاللہ فیوچر میں ایک جوانا کورس بنانے جا رہا ہوں جی ٹیک ڈیوائس سے کام کیسے کرتے ہیں ایزی جی ٹیک تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کمنٹ کے تھو یا مجھے ورڈس اپ کے تھو رابطہ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو آپ کی ضرورت پر پورا اترا جا سکے ہیں اگر زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیپلی بتا سکوں ورنہ میرے پاس دوست ہیں تو صحیح جو پہلے سے جنہوں نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے تو کوشش کروں گا اور یہ انگلش میں ہوگا اردو میں بھی کوشش کروں گا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں یا اردو میں بنا کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ جوانا وہ سیکھنے والے ہیں یا کتنے اس میں جوانا کس ٹائپ کا کام کرنا ہے مجھے کیونکہ میں اپنے کام سے ٹائم جوانا نکالنا میری مشکل ہوتا ہے اور ان دنوں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں وہ تو کرونا کی وجہ سے جوانا ان کے کام بند ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کرونا کی وجہ سے تو بند نہیں ہے لیکن زخیران دوزم کی وجہ سے بند ہے تو دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے جوانا آپ آپ کی توقعات پر پورا اترین کی توفیق دے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی